موسیقی موسیقی یہ وہی آیت ہے جو کل کے درس میں ہم نے پڑی تھی پہلا حکم جو اللہ رب العالمین نے اس میں دیا تھا وہ یہ کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں دوسرا حکم اللہ تعالی نے کیا اللہ تعالی نے کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سیوہ اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گیرے بانوں پر اڑنیا ڈال لیا کرے یعنی اپنے سینے پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کو اڑنیا ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ جس طرح زمان جاہلیت میں وہ لوگ اظہار زینت کیا کرتے تھے اس طرح سے اظہار زینت نہ کرے بعض مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ اظہار زینت کا زمان جاہلیت میں کیا معاملہ تھا عورتوں میں وہ کیا کرتی تھی سر پر ڈپٹہ ڈال لیتی تھی اور سارا کا سارا ڈپٹہ پیچھے چھوڑ دیتی تھی یعنی جب عورت ڈپٹہ سر پر ڈالتی ہے اور باقی کا پورا حصہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے تو سینہ کھالی رہ جاتا ہے جب سینہ کھالی رہ جاتا ہے تو یہ اظہار زینت کا ایک ذریعہ تھا اس دور میں لہذا وہ لوگ اس طرح کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہے لیکن آج کے دور میں بھی ہماری بعض مسلم خواتین آپ دیکھتی ہوں گے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ عورتیں ڈپٹہ لیتی ہی نہیں ہیں پہلے تو لیتی تو تھی لیکن جو ہے پیچھے ڈال کر کے چھوڑ دیتی تھی سینے کو خالی چھوڑ دیتی تھی آج کے دور میں یا تو عورتیں ڈپٹہ نہیں لیتی ہے اور اگر ڈپٹہ لیتی بھی بہت ساری مسلم عورتیں بھی اس طرح کا معاملہ کرتی ہے غیر مسلم تو چھوڑیے مسلم عورتیں بھی جو ہے ڈپٹہ نہیں لیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب لیتی ہیں تو پھر وہ صرف گلے میں ڈال کر کے دونوں اس کے پلوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے یعنی اس سے بھی سینہ خالی رہتا ہے پہلے بھی اسی طرح کا معاملہ تھا اور آج بھی سیمٹو سیم اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے کہ عورتیں جو ہے پیچھے جو ہے پورا ڈپٹہ پیچھے چھوڑ دیتی ہیں گلے میں سے ڈال کر کے اور باقی کا پورا سینہ خالی رہتا ہے جو اظہار زینت کا ذریعہ ہو جاتا ہے تو سختی سے شریعت نے اس سے منع کیا ہے ایک عورت کو ڈپٹہ اس طرح لینا چاہیے کہ وہ چہرے پر ڈالیں تو اس کے دونوں کان بھی ڈھک جائیں اس کے کندے بھی ڈھک جائیں اور اس کا سینہ بھی مکمل طور سے ڈھک جائیں یہ شریعت کا حکم ہے یہ ڈپٹہ لینے کا طریقہ ہے ورنہ عورت اگر پورا ڈپٹہ ڈال کر کے بھی اس کا سینہ مکمل خالی رہے تو ڈپٹہ ڈالنے کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیوں وہ اس طرح کا عمل کر رہی ہے لہذا میری ماں و بہنوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور خاص طور سے وہ لوگ جو گھر میں ذمہ داران ہیں وہ اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو ان تمام چیزوں سے ان تمام رضالت سے برائیوں سے محفوظ رکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی عورتوں نے اپنے تہبند یعنی موٹا کپڑا جو ان کا ہوتا تھا اس کو پھاڑ کر اس کی اڑنیاں بنا لی اور اس کو جو ہے پہننے لگے لہذا اس طرح کا معاملہ صحابہ اکرام کا ہوتا تھا ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ان طرح کی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور جو ہے اپنی اصلاح کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے رشتہ حرام کیا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں آٹھ لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ شوہر باپ سسر حقیقی بیٹے سوتیلے بیٹے بھائی بھتیجے بھانجے یہ تمام وہ رشتے ہیں جن سے عورت جو ہے اپنی زینت کا یعنی اپنے چہرے کا اپنے ہاتھوں کا ان کے سامنے اظہار کر سکتی ہے اور اسی طرح اس کے مقابلے میں رضاعت والے یعنی جس طرح سے یہ حقیقی رشتے حرام ہیں اسی طرح اگر عورت نے کسی اور کا دودھ پیا ہے تو اس کے جو یہ رشتے ہیں یہ سارے اس کے لئے محرم ہوں گے تو یہ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں چاہے آپ کے خالہ کا بیٹا ہو پوپو کا بیٹا ہو چاچا کا بیٹا ہو یا کوئی بھی اور رشتے دار ہو جس کو شریعت نے جو ہے محرم قرار نہیں دیا ہے ان تمام کے سامنے پردہ کرنا ہے عورتوں کو اور اپنی زیب و زینت کو اس سے چھپانا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر بندہ رات میں وہ عمل کر لیتا ہے سونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ساری رات اس کو شیطان سے محفوظ رہتا ہے حدیث دیکھئے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکاة کی جو خجوریں تھیں اس کی حفاظت پر مقرر کیا ایک رات ایک شخص آیا اور وہ جو ہے لب بھر بھر کے خجوریں لینے لگا ہاں تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ چلو میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتا ہوں تو وہ رونے لگا اپنی محتاجگی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے بال بچے ہیں انہی کے لئے وہ سخت بھوکے ہیں وہ سخت ضرورت مند ہے میں انہی کے لئے لے جا رہا ہوں لہذا جب اس نے یہ اظہار معذرت کیا تو حضرت ابو ریڈان اس کو چھوڑ دیا کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں صبح میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو ریڈان تمہارے قیدی کا کیا حال ہے میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قسمیں کھا گھر کر کے اپنے گھروانوں کے بارے میں کہہ رہا تھا اس لئے میں نے چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے جھوٹ کہا پھر وہ دوبارہ آئے گا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو وہ دوسرے دن پھر آیا حضرت ابو ریڈان کہتے ہیں وہ دوسرے دن پھر آیا میں نے پھر اسے پکڑ دیا پھر وہ اسی طرح کی معذرت کرنے لگا تو میں نے اس کو پھر سے چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا مجھ سے دوسرے دن کہ کیا وہ تمہارے قیدی کا میں نے کہا اللہ کے نبی وہ تو جو ہے اپنی مشکلیں بیان کر رہا تھا اپنے تعلق سے اس طرح کی معذرت پیش کر رہا تھا لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا حضرت ابو رڑا کہتے ہیں کہ وہ تیسری مرتبہ پھر آیا اور میں نے اس کو پھر سے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تجھے اللہ کے نبی کے پاس پیش کر کے ہی رہوں گا اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل سکھاتا ہوں کہ جب تم وہ عمل کر لوگے تو مجھ سے محفوظ رہو گے کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو ایت الکرسی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم جو ایت الکرسی ہے اس کو پڑھ لیا کرو یاد میں جب سونے کے لئے اپنے بستر پر جاؤ تو اس کو پڑھ لو تو اللہ رب العالمین تمہیں مجھ سے محفوظ رکھے گا حضرت ابو رہیران نے جب اس نے یہ بات بتائی تو حضرت ابو رہیران اس کو چھوڑ دیا دوسرے دن جب اللہ کے نبی کے پاس گئے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو رہیران کیا معاملہ ہوا تمہارے قیدی کا تو حضرت ابو رہیران نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایک ایسا ایسا عمل مجھے سکھایا ہے کہ رات میں جب بستر پر جائیں تو یہ عیت القرصی پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین اس سے بچائے رکھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچ کہا اور حضرت ابو رہیران سے پوچھا کہ ابو رہیران تمہیں پتا ہے کہ وہ کون تھا جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو رہا تھا ابو رہیران نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا یعنی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب بندہ رات میں اپنے بستر پر ایتالکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو صبح تک شیطان سے محفوظ رکھتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عادت بنایں معامل بنا ایتالکرسی پڑھنے کی اور ایک بات جو بعض لوگ اس حدیث سے کہتے ہیں وہ یہ کہ دیکھو شیطان نے جب کہا تو ابو حریرہ نے شیطان کی بات مان لی تو انسان کو چاہیے کہ جو بھی اچھی بات بتائے نا تو وہ مان لے فوراں چاہے وہ شیطانی کیوں نہ ہو یا کوئی برا گلت آدمی ہی کیوں نہ ہو کہ جب وہ کوئی اچھی بات بتائے تو اس کی بات مان لینی چاہیے قبول کر لینی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابو حریرہ نے شیطان کی بات نہیں مانی بلکہ ابو حریرہ نے اللہ کے نبی کی بات مانی اس وقت مانی شیطان کی بات جب اس پر اللہ کے نبی کی مہر لگ گئی اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے سچ کہا تب جا کر کے جو ہے انہوں نے شیطان کی بات مانی ورنہ ڈائریکٹ انہوں نے ایسے ہی شیطان کی بات نہیں مان لی تھی لہذا ہم بھی ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں جو اس کے خلاف ہوتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر